موسیقی اہم حبر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے جہاں داموں کی پول شرک پور روڈ پر برس ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے مزید تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے آبد علی نیمی سے جی آبد بتائے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا حادثہ جو ہے یہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے حادثے میں تقریباً تیرہ افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں رسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شیخ پورا نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبعی امداد دی ہے جس کے بعد جسر کا ہیڈکوارٹر منتقل بھی کر دیا ہے ابتدائی اطلاع کے مطابق بائیو ٹیک گیس پرکٹی کی بس شفٹ برکر کو لے کا شیخ پورا کی طرف جا رہی تھی کہ ٹریکٹر ٹرالی کو کراس کرتے ہوئے سامنے سے آنے والے مزدہ ٹرک اور ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ٹکرا گئی جس سے تیرہ افراد زخمی ہوئے زخمیوں میں دس افراد کو طبعی امداد دینے کے بعد حضرتال منتقل کیا جبکہ تین افراد کو موقع پر طبعی امداد فراہم کی گئی بہت شکریہ آباد علی نے ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا چنیوٹ شور آرگنیزیشن کی طرف سے چلائی گئی کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے پہلا روزہ ماہی دا ویڑا چنیوٹ میں ایک تقریب مرقید ہوئی جس کی صدارت طریق انصاف کے صدر میاں شوکت علی نے کی شوکت علی ایڈوکیٹ نے اپنے ہاتھوں سے پودا بھی لگا کر افتتا کیا شاور آرگنیزیشن کے چیرمنٹ ڈاکٹر محمد احمد میاں فیصل امجد وائس چیرمنٹ مصحان علی حسن محاویہ امین جٹ شاہد علی نادر علی یوشہ احمد چودری علی احمد کمانگر محمد وقاس ادنان اکرم کے علاوہ طالبین مو نے شرکت کی زلی صدر طریق انصاف میاں شوکت علی ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان کو سرسبز شہداب اور علودگی سے پاک بنانے کامیشن شاور آرگنیزیشن اس اقدام کو خوبصرہا زلی صدر میاں شوکت علی ایڈوکیٹ نے پودا لگایا اور کہا کہ اندہ نسلوں کے تحفظ اور علودگی سے پاک محول کے لیے درخت لگائیں درخت اور پودے لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صدقیا چار گیا ہے اس سوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے آبد علی نیمی سے جی آبد بتائیے گا کیا تفصیلات ہم کے پاس اس سوالے سے شیخ بورا پی ٹی آئی کے سینئر اہنما میاں زاہر صدی کے اجاز میں ایک تقریب منتقب کی گئی جس میں دور دراستے تاجر بلادری نے برپور شرکت کی میاں زاہر صدی کو زلی تاجر ٹیڈ ونگ پی ٹی آئی کا زلی ڈیپٹیٹ جنرل سیکٹی منتقب ہونے پر مبرخ بات پیش کی جس میں فولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی اور ڈھول کی تاب پر بنگڑے بھی ڈالے گئے جس میں سیاسی و سماجی رہنماوں نے برپور شرکت کی جس میں سیٹ جوید عالم قاسم بلوچ رائے کاشف خرل سینئر رہنما پی ٹی آئی شفیق احمد سیٹ سخاوت علی، عمر جوید، احمد شاکیل، ملک حماد، حاجی رانہ ریاس، حاجی سفدر، بسرا، خالد، ٹھیکے دار اور دیگر موزدین نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا جی بہت شکریہ عبد علی نیمی حمد تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا اہم خبر شامل کرتے ہیں سکر سے جہاں کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی متدد بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں جس کے نتیجے میں ایک خاتون جان بھاگ جبکہ متدد مسافر زخمی ہوئے ذراعی کے مطابق بھوگیاں پٹری سے اترنے کے باعث اپ اور ڈاؤن ٹریک موطل لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی آٹھ بھوگیاں اولٹ گئی سکر حادثے میں ایک خاتون حلاق پندرہ سے زائد مسافر زخمی ہو گئے ہتون کی لاش اور زخمیوں کو روڑی ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور اس کے ذراعی کے مطابق روڑی اور پنو آقل کے ہسپتال جنگل اور اندیرے کے باعث اپ اور ڈاؤن ریلوے ٹریک بلاگ کر دیا گیا کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینوں کو مطلی سٹیشن پر روک لیا گیا جائے حادثہ پر امدادی کارویاں جاری جنگل اور اندیرے کے باعث امدادی ٹیموں کو سخت پرشانی کا سامنا ہے پتوگی میں وارا کتے نے ایک شخص پر حملہ کر دیا وارا کتے کے حملے سے ایک شخص شدی زفمی ہو گیا مزید تصویر جانتے ہیں اپنے نمائندے حماد علی سے جی حماد اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں کے پاس اس اوالے سے جی بلکل پتوگی میں وارا کتوں نے ایک شخص پر حملہ کر دیا وارا کتوں کے حملے سے ایک شدید زخمی ہو گیا شدید زخمی کو ٹی ایچ کی ہسپیٹل پتوگی منتقل کر دیا گیا پتوگی ٹی ایچ کی ہسپیٹل میں ڈیکٹر کے لاپرواہی کھل کر سامنے آنے لگے شدید زخمی مریض کو وارا کتوں کو کاٹنے کی ویکسین انٹی ریبیس کی بجائے پتوگی میں ڈیکٹروں نے سفلٹر ان کا زون انٹی بائیوٹک انزیکشن لگانا شروع کر دیئے ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے وارا کتے کے کاٹنے مریض کو انٹی بائیوٹک انزیکشن لگا دیا گیا عوام نے وزیرے سے ڈاٹر یاسمی راشد اور وزیرال پنیاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے کہ اس پر فوری نوٹس لیا جائے بہت شکریہ چودری حماد علی ہمیں تفصیلات سے اپٹر کرنے کا پنو آکل کے قریب ٹرین حادثہ پنو آکل لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی آٹھ بھوگیاں پٹری سے اتر گئی پنو آکل حادثے میں ایک ہاتھوں سے میں دو افراد جہانباد پینتی سے زائد مسافر زرمی پنو آکل ہاتھوں سے میں دو افراد لاشم اور زرمی گوھر اوڑی اسپتال متقل کر دیا گیا مرکزی رہنما صبح ہزارہ تحریکی چیرمین سندھ کومی امن کمیٹی برائے بیرن مزاہب بامانگی اور پاکستان زندہ باد مومنٹ سندھ کے چیرمین حاجی حرشید علی ہزاروی سیکٹر کمان بٹائی رینجز کی جانب سے مذہبی ہمانگی کانفرنس کا انحقات کیا گیا اس موقع پر سیکٹر کمانڈر محمد رفیق خان کتاب کر رہے ہیں اس موقع پر کومی امن کمیٹی صدر زیلا ملیر فیصل لبڑو کومی امن کمیٹی نائب صدر کراچی ڈوین جام جمیل اشارے کومی امن کمیٹی وائس چیرمن کراچی ڈوین بابر عباسی کومی امن کمیٹی وائس چیرمن سندھ ڈاکٹر گفران شاہ کومی امن کمیٹی لیبر ونگ سندھ کے چیرمن رحمان عباسی کومی امن کمیٹی نائب صدر زیلا ملیر سید ستاج رحمان کومی امن کمیٹی ہیومن رائٹس منگ کے مرکزی چیئرمین حافظ محمد بلال قومی امن کمیٹی کوارڈینیٹر چیئرمین سیند ماروف راٹھور تحریہ کے لبے پاکستان کے مولانا آزر سعید اور پیپلز پارٹی کے رہنماء غلام صدر بھٹی مولانا ظاہر شاہر اور تمام اقت پی فکر کے جیدن میں کرام موجود ہیں آر این ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویبسیٹ اردو ڈاوٹ آر این ای نیوز ایسٹی ڈاوٹ ٹی ویو دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومن شہباز اور مجھے اکمل شرف کو دیجئے اجازت اللہ حافظ